اسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طوائف کے سفر کا قصہ نبوت مل جانے کے بعد نو برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے لیکن تھوڑی سی جماعت کے سیوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحبہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے مزاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے حضور کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے دسوے سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافی روکو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے تو آئیف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ سقیف کی بڑی جماعت ہے اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے وہاں پہنچ کر قبیلہ کے تین سرداروں سے جو بڑے بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا مگر ان لوگوں نے بجائے ان کے دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوارد مہمان کی خاطر میں دارات کرتے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے ان لوگوں نے یہ بھی گوارہ نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور محضب گفتگو کریں گے ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سیوہ کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے تیسرے نے جواب دیا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسے کہ تو دعویٰ کرتا ہے تو تیسرے بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہماری شہر سے فوراں نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے بلکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مزاق اڑائیں تالیاں پیٹیں پتھر ماریں حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اتمنان ہوا تو حضور نے یہ دعا مانگی اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں زلط و رسوائی کی اے ارحمر راہیمین تو ہی زعفہ کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے تو مجھے کسی کے حوالے کرتا ہے کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر تو شروع ہوتا ہے اور مو چڑھاتا ہے یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پروا نہیں ہے تیری حفاظت مجھے کافی ہے میں تیرے چہرے کے اس نور کے تفیل سے جس سے تمام اندھیریہ روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تم مجھ سے ناراض ہو تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو تیرے سیوہ کوئی طاقت ہے نہ قوت مالک الملک کی شانِ کہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنیں اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحیم و قریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ کیوں اس امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لےوا ہیں کہ ہم ذرا سی تقلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنے محمدی ہونے کا نبی کے پیروبند بننے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سخت تقلیف اور مشکت اٹھانے کے باوجود نہ بددواد فرماتے ہیں اور نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کے برابر میں بیل آئیکن اتب سے پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو جو یوٹیوب پر اپلوڈ کی جائے گی اس کی ناوٹیفکشن آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں اپنی بہن کو شامل رکھنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ